بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد دن تمام اہل اسلام کو اسلام علیکم بھیرے عزیزوں جو بندہ نبی رحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود اسلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل و دماغ کو سکون اطاف فرماتا ہے جیسے جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اسلام کی مقدار کو بڑھاتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں امان سکون راحت پیدا کر دیتا ہے اور اس پر اپنے رحمتوں کا نزول فرماتا ہے پیارے اسلامی بہن اور بھائیو قیامت کے دن ہر انسان جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا تو جو بندہ درود پاک سے محبت کرتا ہوگا تو وہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور قیامت کے دن انشاء اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا وہ شخص قیامت کے دن میرے قریب ہوگا اور میں اس کی شفایت کرنے والا ہوں گا درود پاک پڑھنے پر جو نیکیاں ملتی ہیں وہ آخرت میں ملیں گی ہی اور جو عجر و سواب ملنا ہے وہ تو مل کر ہی رہے گا لیکن دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص جتنی کسر سے درود پاک پڑھے گا اس پڑھے گے درود پاک کی وجہ سے اتنی ہی زیادہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو جائے گی اور جتنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی اتنی ہی انسان پر صلاح و فلاہ کے دروازے کھلتے جائیں گے حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کاب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے تو صحابی نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے بہت زیادہ نفلی نمازیں یا نفل روزے تو نہیں رکھے لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جواب دیا انسان آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے دنیا میں محبت کی لہٰذا جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوگا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائیں گے لہٰذا درود پاپ پڑھنے کا دنیاوی فائدہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا ویسے تو الحمدللہ ہر مومن کے دل میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے کوئی دل ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو لیکن میرے پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں محبت محبت میں بھی فرق ہوتا ہے لہذا جو شخص جتنا زیادہ درود پاپ پڑھنے والا ہوگا اس کے دل میں اتنی ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ محبت ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملے تو ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قصرت اور محبت کے ساتھ درود وآلہ وسلم پڑھنا ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملے گی اللہ تعالیٰ کی محبت بھی مل جائے گی اور جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو جائے گی تو اس کی دنیا اور آخر سوار دی جائے گی وہ جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا انشاء اللہ تعالیٰ تو میرے عزیزو کسر سے درود پاپ پڑھتے جائیں اور پڑھنے کی دعویٰ دیتے جائیں